ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک شپنگ کامپنی کے سٹاک کی ایک ملٹی بیگر سٹاک کی دیٹس لانسر کنٹینرز لائنز لیمٹیڈ اس سٹاک میں آپ دیکھ سکتے ہو فرائیڈے کے دن گرابٹ ہوئی ہے 1552 پرسنٹ کی گرابٹ ہوئی ہے یہ سٹاک 475 کی پرائیس پر کلوز ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے تو آئیے اس کے لیٹس کوارٹلی نمبر جان لیتے ہیں فنڈامنٹلز ایکی کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ تک جورا آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ اینڈ میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں نویش کی رائی بھی دیں گے لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم آئے ہو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کریں تو دوستو سب سے پہلے اس کامپنی کی جو لیٹسٹ سٹرنگت ہے وہ چیک کر لیتے ہیں دوستو اس کامپنی کے جو لیٹسٹ کوارٹلی نمبرز ہیں they are looking very very strong تو ریسنٹ ریزرٹس میں اس کامپنی نے بہتی شاندر پرفارمنس شو کر دیا یہی اس کامپنی کے یہی اس سٹوک کی سب سے بڑی سٹرنگت ہے دوستو اس کا مارکٹ کیپ دیکھو 1431 کروڑ کا ہے یہ کامپنی ایک سمول کیپ کامپنی ہے پی ای ریشو دیکھو 33 کی ہے جبکہ سیکٹر کی پی ای ریشو 26 کی ہے تو سیکٹر کے مقابلے یہ سٹوک تھوڑا سا کوسٹ لی جور ہے لیکن آگے اس کی ویلویشنز اور اس کے فنڈامنٹلز ہم ڈیٹیل میں چیک کریں گے اس کے فنیشل جو ہیں وہ ڈیٹیل میں چیک کریں گے لیکن سب سے پہلے اس کی سٹوک کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں تو وان بیک سے لے کے 3 جیر تک کا ڈاٹا آپ کے سامنے ایویلیبل ہے لازٹ وان بیک میں 2% کی گرابٹ اس سٹوک میں دیکھنے کو مل گئی ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھو 32% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جبکہ 3 منت میں 78% کی ریلی ہوئی ہے جیر تل ڈیٹ دیکھ لو 165% کے ریٹرنز ہیں وان یر میں آپ دیکھ سکتے ہو 200% کے ریٹرنز ہیں جبکہ 3 جیرز میں اس سٹوک میں 1117% کے ریٹرنز ہیں تو ایک بات کلیر ہے جیسے جیسے اس کو آپ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرتے جا رہے ہو ہیں بڑھتے ہی جا رہی ہیں نیکسٹ 3 جیرز میں لاسٹ 3 جیرز میں اس نے 1100% سے زیادہ ریٹرنز بنا کے اپنے انویسٹرز کو دیے ہوئی ہیں تو بات کرتے ہیں لیٹسٹ کوارٹرلی نمبر کی دیکھ لیتے ہیں کہ ستمبر میں اس کامپنی کی پرپورمیسٹ کس طرح ہی رہی ہے اور کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر ان جیرلی بیسز پر اس کی نمبر ڈیٹیل میں ہم ڈسکرس کریں گے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی نیٹ سیلز کی نیٹ سیلز میں جو ہے آپ کو سکسٹی پرسنٹ کی گروت دیکھنے کو مل چکی ہے آنے جیر آن جیر بیسز تو لیٹسٹ کوارٹر میں جو ستمبر کوارٹر میں جو ستمبر میں کوارٹر انڈ ہوا ہے that is کوارٹر ٹو آف دا فنینشل جیر ٹوانٹی تری اس کامپنی کی جو نیٹ سیلز تھی that was at روکس 195.70 کروڑ جبکہ لارس جیر سیم کوارٹر میں اس کی جو نیٹ سیلز تھی 121 کروڑ تھی تو یہاں پہ 60.68 پرسنٹ کی بڑھیا ریلی دیکھنے کو مل چکی ہے تو یہ شاندار انڈکیشن ہے جدی اس کی نیٹ پروفٹ دیکھیں تو یہاں پہ بھی 127 پرسنٹ کی ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے کیونکہ اس کا جو نیٹ پروفٹ ہے 5.38 کروڑ سے بڑھ کر 12.22 کروڑ ہو گیا ہے similarly ابیٹا دیکھ لو ابیٹا میں بھی 125 پرسنٹ کی گروہ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور اس کا EPS دیکھ لو وہ بھی بڑھ کے روپیس 4.05 ہو گیا ہے from روپیس 0.35 تو EPS میں جرور ریڈکشن دیکھنے کو ملی ہوئی ہے لیکن ادھر پیرامیٹر جو ہیں وہ ایمپروو کر رہی ہیں دوستو اب اس کی جو پرپورمنس ہے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلے کوارٹرلی بیسز پہ بھی نمبر دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کی ٹوٹل انکم کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو کوارٹرلی بیسز پہ جرور اس کی جو انکم ہے وہ سلائٹلی ریڈیوز ہو رہی ہے 205 کروڑ سے ریڈیوز ہو گئے 195 ہو گئی ہے لیکن جیئر آن جیئر بیسز پہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس میں بہت اچھے ٹرینڈز دیکھنے کو مل رہی ہیں سیمیلرلی بات کرتے ہیں نیٹ پروفٹ کی تو نیٹ پروفٹ میں آپ کو اضافہ ہی دیکھنے کو ملے گا چاہے آپ کوارٹرلی بیسز پہ دیکھ لو لاسٹ کوارٹر میں کوارٹر بن فنیشل جیئر 23 میں اس کا نیٹ پروفٹ 11.86 تھا جو کہ کوارٹر 2 میں بڑھ کے 12.22 ہو گیا ہے تو کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ بھی اس کا نیٹ پروفٹ بڑھ گیا ہے جبکہ جیر آن جیئر بیسز پہ تو پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کامپڑی کا جو نیٹ پروفٹ ہے ڈبل سے بھی زیادہ گروت شو کر رہا ہے similarly EPS دیکھ لو EPS میں بھی آپ کو جو ہے وہ مکس طائب کا ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا مینلی دوستو کیا ہوتا ہے جب کوئی کامپنی بھی اچھا بزنس کرتی ہے تو مینلی جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ کمانا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے پروفٹ میں اچھا اضافہ دیکھنے کو مل چکا ہے یہاں پہ اس کی لانگ ٹرم کی ریونو کی گروت دیکھو 5 years کی ریونو کی گروت دیکھو بہت ہی شاندر ہے 2018 سے لے کے 22 تک اس کے ریونو میں بڑا جمپ دیکھنے کو مل گیا ہے ملٹی فورڈ جمپ دیکھنے کو مل رہا ہے نیٹ پروفٹ دیکھ لو تو وہ بھی گروہ ہی ہو رہا ہے بہت ہی شاندر ٹرینڈز دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں in the last 5 years similarly EPS دیکھ لو EPS بھی اس کا جو ہے آپ کو فلیٹرین شو کرتا دیکھ جائے گا ROE پرسنٹیز چیک کر لیتے ہیں تو ROE پرسنٹیز میں جرور ریکووری دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ پہلے دیکھ سکتے ہو آپ 18 سے لے کے 21 تھا کہ اس کی ROE پرسنٹیز reduce ہو رہی تھی لیکن اب اس کی جو ROE پرسنٹیز ہے وہ improve ہوتی ہے آپ کو دیکھ گئی ہے تو یہ ایک اچھی indication ہے debt to kitty ratio دیکھ لو تو وہ بھی آپ کو reduce ہوتا ہی دیکھ جائے گا from the last 4 years اس کا مطلب ہے company اچھا کام کر رہی ہے اپنی profitability بھی improve کر رہی ہے اپنے fundamentals بھی improve کر رہی ہے اور debt کو بھی reduce کر رہی ہے تو یہ company ایک fundamentally strong company ہے اس کا جو shareholding pattern دیکھو کتنا بڑیا ہے کتنا اچھا ہے کتنا mix ہے promoter کے پاس بہتی بڑا stake ہے 55% کا FIAs کے پاس بہتی بڑا stake ہے 20.46% کا جبکہ public کے پاس بھی 24.48% کا stake ہے mixed trend یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن FIAs نے کچھ profit booking بھی کی ہے اور ان کی جو holding ہے وہ 13.60% سے بڑھ کے 20.46% ہوگی ہے تو institutional investors اس stock میں اچھی buying کرتے جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے fundamentals بہت ہی decent ہیں latest quarterly numbers بھی positive آ چکے ہیں آئیے different peers کے ساتھ compare کر لیتے ہیں اس کی PE ratio دیکھ لو 33 کی ہے تو mix trend جہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے PE ratio جرور price to book ratio جرور اس کی highest دیکھ رہی ہے among the peers لیکن ROE percentage is also highest among the peers تو اس کا مطلب ہے کہ company is one of the best in the industry company اپنے جو category میں best industry نکل کر آ رہی ہے کیونکہ ROE percentage اس کی one of the highest نکل کر آ رہی ہے 38% کی جو ROE percentage ہوتی ہے وہ best ہوتی ہے اس لیے آپ اس stock میں سپ کے تھوڑھ نبیش کر سکتے ہو آنے والے time میں جرور long term میں یہ company آپ کو multi bag returns دے گی جیسے پہلے بھی اس نے شاندہ returns دیے ہوئے ہیں آنے والے time میں بھی یہ stock اسی طرح کے افٹرز آپ کو دیتا دکھائی دے سکتا ہے اس لیے جلد باجی میں lump sum investment نہ کریں اس stock میں آپ سپ کریں کیونکہ company جدی دیکھو this is a company which works in the logistics services specially the shipping services the goal is to build a relationship through our flexibility to meet our customers changing needs کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے customers کی requirement بھی change کرتی رہتی ہیں تو یہ company بھی اپنے آپ کو continuously change کر رہی ہے اور اپنے customers کی requirements کو meet کر رہی ہے تو اس لیے یہ company بہت ہی focused approach سے کام کر رہی ہے تو fundamentally ایک اچھی company ہے اس کو آپ اپنے portfolio میں جگہ دیں اور سپ کے تھو اس کو accumulate کریں thanks again ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدیہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ subscribe ضرور کر لیں اور پہلے ایکن کا button بھی ضرور پیس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا notification مل جائے گا کیونکہ دوستو یہاں پہ ہم آپ کو innovative ideas جو آپ کو provide کرتے ہیں ہم انہی stocks میں دویش کی رائے دیتے ہیں جو innovative companies ہیں جو اپنے آپ کو change کرتی ہیں جو flexibility کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اپنی customer requirements کے accordingly کام کرتی ہیں thanks again ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار thanks again